امام نے جو ایک بہت عظیم کام کیا بہت بنیادی کام کیا کہ بہرانوں میں مملکت بہرانوں میں اور آشوب کا شکار ہے ہو بہو پاکستان سمجھ لیں آج کا پاکستان یہ تصویر ہے عملی امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے کی آج کا موجودہ پاکستان بہران کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں ہو بہو تصویر پیش کر رہا ہے وہی سیاست وہی حکمران وہی سلسلے اور وہی تشیع مکمل طور پر آج کا پاکستان تصویر پیش کر رہا ہے اس زمانے کی خب اس دور میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی تدبیر آپ مشہدہ کریں کہ اس آشوب میں اور اس بہران میں سیاسی میں جہاں پر وہ فتنہ لپیٹ رہا تھا یعنی بنو امیہ اور بنو عباس نے ہر چیز آپس میں تقسیم کر لی تھی ہر چیز مملکت سرزمینے بیت المال امت قوم انسانیت مذاہب مسالک دین ہر چیز دونوں نے باٹھ لی تھی یا بنو امیہ یا بنو عباس اور اس زمانے میں نافہم اور نادان لوگ وہ سارے یا ادھر یا ادھر انہی دو دستوں میں اور انہی دو پارٹیوں میں تقسیم ہو چکے تھے امام صادق علیہ السلام نے ان کے لیے ممنوع قرار دیا یہ راستہ یہ دونوں خطاکار ہیں دونوں باطل ہیں یہ دونوں باطل ہیں یہ جو انقلابیت کے نعر بنو عباس لگاتے ہیں یہ جہنمی ہیں یہ بنو عباس اور وہ بنو عمیہ جو بدنام ہیں اور قاتلین کربلا ہیں جہنمی ہیں یہ بنو عمیہ کسی دلیل کے ذریعے سے آپ ان دونوں کے ساتھ اپنا تعلق نہیں جوڑ سکتے لیکن عملی طور پر ایسے ہوا شیعہ تقسیم ہو کے بنو عباس کی زد میں آ کر بنو عباس کے ساتھ جا ملے اور اس کو اپنے لیے سمجھ رہے تھے کہ ہم بہت بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہیں اور امام صادق علیہ السلام نے نفرت کی ابو مسلم خراسانی نے اور ابو سلمہ نے خط لکھا ابو سلمہ ایک کمانڈر تھا بڑا اور اس نے بڑی جمعیت اکٹھی کر کے لاکھوں لوگ شیعہ جمع کر کے لشکر بنا کے اس نے بنو عباس کو تقویت دی اور اس سے زیادہ ابو مسلم خراسانی نے ان کی حالت یہ تھی کہ ایک شخص ابو سلمہ کا پیغام لے کر امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس پہنچا اور پیغام یہ تھا کہ ہم نے یہ طاقت ساری اکٹھی کر لی ہے تو اگر آپ بھی ہمارے ساتھ آ ملیں تو ہم آخر میں انڈ پہ جا کر یہ ساری طاقت آپ کے اختیار میں قرار دیں گے تو شخص نے آ کر کہا پوچھا کہ کون ہیں آپ تو اس نے کہا میں ابو سلمہ آپ کے شیعہ ابو سلمہ کا نمائندہ ہوں امام نے فرمایا کہ جھوٹ نہ بول ابو سلمہ میرا شیعہ نہیں ہے نہیں ہے وہ جالی شخص ہے ابو مسلم خراسانی نے خط لکھا اس کا قاسد خط لے کے گیا اور جا کر امام کے آت میں تھمایا رات کا وقت تھا امام کے آت میں خط دیا امام نے کہا کہ چراغ لے کر وہ خوش ہوا کہ چراغ لے کے امام پڑھیں گے اس خط کو ہندیرہ ہے وہ چراغ جب آیا تو امام نے پڑھے بغیر وہ خط اس چراغ پر جلا دیا تو اس نے کہا جواب دو کہا یہ دیکھا ہے یہ جواب ہے نہ میرا یہ جو اس کو جا کر یہ جواب دو میرا یہ سیاست تھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی کہ بہرانوں میں اور عاشوب میں آپ نے کرنا کیا ہے فریضہ کیا ہے اور فرصتیں بہران آپ کو کیا فرام کرتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ کام کیا بہران آپ کو کیا فرام کرتے ہیں